ملک کو توڑنے اور نفرت کی آگ میں جھوکنے کی ساجش کے تحت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یتین ارسنگانن سرسوتی دوارہ کی گئی توہین کے خلاف ایم ایم اے زوہر فینس اسوسییشن کے بینر تلے راشتری ادکش حیات زفر حاشمی کی اگوائی میں سکھشک پارک پریڈ پر پردرشن کر مہا مہیم راشترپتی وامانیہ گرہ منتری بھارت سرکار کے نام سمبودید گیاپن پولیس کمیشنر کانپور کے مادیم سے بھیجا گیا پردرشن میں نرسنگانن کو گرفتار کرو توہینے رسالت برداشت نہیں پیغمبر اسلام کا یہ اپمان نہیں سہیں گے نہیں سہیں گے نفرت فیلانے والوں پر راسو کا لگاؤ آدھی تختیاں لیے ہوئے تھے اور نارے بازی کر اپنے گصے کا اظہار کیا پردرشن کا نیت رتو کر رہے راشتری ادھیک شہیات زفر حاشمی نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں سے اسلام دھرم کے وشہ میں زہر اگلنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے کبھی پیغمبر اسلام کبھی پویتر گرنت قرآن کبھی ازان پر انرگل بیان بازی کر دیش میں گرہ ید جیسے ستھی پیدا کرنے کی بڑے پیمانے پر ساجش ہو رہی ہے مگر دیش کے امن پسند مسلمانوں نے ان کی ناپاک کوششوں کو فیل کر دیا ہے دو اپریل کو سوامی نرسنگانن سرسوطی دوارہ دیا گیا بیان اسی ساجش کا حصہ ہے نرسنگانن نے جن شبدوں کا پریوکر پیغمبر اسلام کی شان میں توہین کی ہے اس سے وشو بھر کے کرولو انویائی لوگوں کو ٹھیس پہنچی ہے جسے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا پردرشن کرنے والوں میں حیات زفر حاشمی کے علاوہ حافظ محمد فیصل زافری حافظ محمد ندیم سید نجم الساقب مولانا حسان قادری آدھی لوگ موجود رہے مولانا حسان قادری 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 کانپور سے شینو شاہ کی ریپورٹ نیوز اب بھارت